ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل اگن ایس ایبی بونزائی ہیر آج آپ کے سامنے میں اپنا بہت ہی فیوریٹ بونزائی لہ رہا ہوں جنگل جلیبی کا جس کو ہم کیمیشیل بھی کہتے ہیں منسون کے بعد آپ اس کا گروت دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ لمبا ہو چکا ہے اس کا ٹرنگ بھی کتنا زیادہ موٹا ہو چکا ہے سو گائز ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو ہم ریپورٹ کریں اس ٹرنگ پوٹ سے باہر نکالے اور اس کے روٹس کو ساف کرے اور ایک اچھا سا پوٹ دے تاکہ اس کو ایک اچھا سا لک مل جائے گائز دیکھیں اب اس کا گروت کتنا زیادہ میچور ہو چکا ہے برانچز کتنے موٹے موٹے ہو چکے ہیں سو گائز میں سب سے پہلے ان کے سارے برانچز کو میں کٹ دوں گا گائز دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے سارے برانچز کو کٹ دیا ہے مجھے کٹنے میں کافی دکھت ہوئی اس لئے میں نے اس کو ویڈیو میں دکھایا نہیں میں ڈاریک کٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم جاتا تھا کہ کہاں سے کٹ کرنا نہیں کٹ کرنا ہے تو میں نے اس میں ایکسٹر جگہ چھوٹ چھوٹ کے کٹے ہیں ایسا نہیں کہ مجھے جہاں سے چاہیتا وہیں سے کٹے ہیں میں نے ایکسٹر لینڈ چھوٹ دیا ہے وہیں سے کٹ کر دیا ہے تاکہ اگر فیچر میں ضرور پڑے تو میں اور چھوٹا کر دوں سو گائز میں نے اس کے پوٹ کو بھی نکال دیا ہے آپ اس کے روٹ بول کو دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ روٹ اس کا موٹا ہو چکا ہے اور زمین کے اندر چلا گیا تھا میں نے کٹ کے باہر نکالا تو آئیے اس کو بھی ہم ساف کر دیتے ہیں سو گائز روٹ بول میں نے ساف کر دیا ہے انوانٹڈ روٹ میں نے کٹ دیا ہے اس کا یہ مین روٹ بول ہے سارے موٹے موٹے جو روٹ سے وہ میں نے کٹ دیا ہے ٹیپر روٹس کٹ دی ہے سارے ہیری روٹس بنے رکھ دیا ہے اب اس کو ہمیں ایک پوٹ میں رکھیں گے اور دیکھیں گے یہ stable رہے کی نہیں رہے تو گائز میں نے اس کو ریپورٹ بھی کر دیا ہے ریپورٹ کیا ہے میں نے گارڈن سوئل کے ساتھ اور تھوڑا سا کمپوسٹ میں نے اس کے اندر مکس کیا ہے سعادہ مکس نہیں کیا ہے کیونکہ اس کے روٹس کو میں نے کٹ کیا ہے کہیں وہ جلنا جائے اس کے لئے تو گائیس سپورٹ کے لئے میں اس کے آج باجو ایک دو پتھر رکھ دوں گا تاکہ یہ سٹیبل رہے اور اس پر ریگولر پانی کروں گا اور گائیس آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک کر دیجئے میں اس کا اپ ڈیٹ آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں میں دو ہفتے بعد اس کے اپ ڈیٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا گروت کیسا ہوا ہے لگتا ہے اس تٹلی کو بھی یہ بانزائی کافی پسند آئی ہے تو گائیس دو ہفتے ہو چکے ہیں اور آپ اس کے گروت دیکھ سکتے ہو میرا بانزائی آلماسٹ کتنا بیوٹیفور لگ رہا ہے بہت زیادہ گروت اچھے سے آیا ہے پتے کا اس کے اوپر اس کا جو لک ہے بہت زیادہ اچھا آیا ہے یہ اس کا فائنل لک نہیں ہے ابھی تو یہ ٹریننگ پریئیٹ میں ہی رہے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنے لمبے لبے برانچز لگ رہے ہیں فیچر میں ہمیں اسے جہاں سے بھی لگا وہاں سے ہم اس کو کٹ کریں گے اور اور بھی زیادہ برانچز اس میں سے گروھ کرنے کا ٹرائے کریں گے تاکہ یہ بانزائی اور بھی اچھا لگے گائیس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولیے کہ یہ آپ کا ہی چینل ہے ایسے ہی ہمارا چینل گروھ ہوتا رہے گا thank you guys very much for watching it's everyone's eye